بشتون علاقوں میں بغاوت کروا کر ان علاقوں کو پاکستان سے توڑ کر الگ کیا جائے افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان کے اندر جو دہشت گردانہ حملے ہیں وہ 500% بڑھ گئے ہیں 500% آزین حملے جو ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں افغانستان کی طالبان سرکار نے پاکستان کو بڑا چھٹا دیا ہے ان لوگوں کا جب تک مو نہیں توڑا جائے گا ان کا حوصلہ یقینی طور پر بڑھتا چلا جائے گا طالبان سرکار نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے دعوے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور بھارت کے دعوے پر مہر لگا دیا ادھر انڈیا بیٹھا ہے اور انڈیا بھی موقع دون سکتا ہے بھارت کے خفیہ ایجنسی راہ 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 ہے اس سے یہ فنڈنگ لیتے ہیں اسی سے ان کو سب کچھ ملتا ہے ٹریننگ ہے اور یہاں تک گل بہادر جو ہے وہ بھارت کا دورہ بھی کرتا رہتا ہے انڈیا تو یہ بات کرتا ہے کیونکہ زاری بات ہے ہمارا روائی تحریف ہے ہمارا دشمن ہے انڈیا تو شروع سے خواب دیکھ رہا تھا جم خانہ میں ناشتہ کرنے کے خواب ہی دیکھتا تھا وہ تو ہم نے ناکو چنے چبوائے آپ بہتری اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں لیکن 1971 اب ان کو یاد کیوں ہوا انڈیا بھی کوئی نہ کوئی ایڈوینچر کر سکتا ہے اور انڈیا نے اپنے انٹینشنس بلوچستان اور آزار کشمیر اور کشمیر کی اوپر تو کافی عرصے سے بتایا وہ تو بانتی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے بلکل واضح نظر آ رہا تھا کہ ایک سی آئی اے سپانسرڈ انڈین سپانسرڈ نئی انسرجنسی بلڈ کی جا رہی ہے پشتون سب ناشنلزم کے نام پر بے خیرت جاہل انسان تم نے کشمیر فروخت کر دیا پاکستان کا دوب میں کھڑے رہے گا سڑکوں کے نام بدلتے رہ گئے ہم نے ہزاروں لاکھوں شہید دے کر ان جہنم کے کتوں کو پاکستان سے نکالا تھا تم نے واپس لاکر آباد کر دیا ان کو اس خون کا کفار آپ کون ادا کرے گا کشمیر پر قبضے کا سپنا دیکھ رہے ہیں پاکستان کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے افرائیوں نے یہ مکروہ کام کیا آتنگوادیو کی فیکٹری کہا جانے والا پاکستان اب خود اپنے بنائے جال میں فستہ چلا جا رہا ہے ان کے گھروں پر بقائدہ چھاپے مارے جائیں کیوں کیونکہ جیسے دہشتگرد بندوقوں سے بام دھماکوں سے پاک فوج پر حملے کر پر تم نے پی ٹی ایم کو لاکے سمبلی میں بٹھا دیا یہ سارے معاملات کیوں کیے جارہے ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے اور مگر بھی آکاؤں کے حکم پر اور بھارت کے حکم پر سلام پیش کرتے ہیں سالوٹ آل آف یو اور میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ ریپورٹ لے کر جنرل فیض کے دفتر میں گیا ان کے ایک سینئر آفٹس کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئیں ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی ان کے سینئر آفٹس سے ہوئیں ان کو میں نے پوری ریپورٹ پریزنٹ کی میں نے کہا یہ نیا گروہ اٹھ رہا کہ اس کو یہیں دبانے کی ضرورت ہے آپ یقین کریں گے انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہم محسن دعوڑکور علی وزیر کو وزیرستان سے انتخاب جتوا کر نیشنل اسیمبلی میں لے کر آئیں گے اور ہم ان کو مینسٹریم میں لارہے ہیں ان کو آثورٹی اور پاور دی جارہی ہے میں نے سر پکڑ لیا اس وقت میں نے کہا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ان غداروں کو آپ انتخاب کے ذریعے علاقے نیشنل اسیمبلی میں بٹھا دیں گے سینئٹ میں بٹھا دیں گے کیا کرنے جا رہے ہیں یہی وقت ہے کہ ان کو آپ پریش کر کے ختم کر دیں مگر عمران نے ان کے مقابلے میں اپنے کانڈیڈیٹ ہی کھڑے نہیں کیے نورت اور ساؤتھ وزیرستان سے محسن دعوڑ اور علی وزیر کو بلا مقابلہ الیکٹ کروا کے نیشنل اسیمبلی میں لے آئے خلاف اس سب نیشنل اسٹ انسرجنسی کو اس بغاوت کو بھڑکانے میں مصروف ہو گئے جو آگ چل کر ایک اتنا بڑا بھوت و مونسٹر بن چکا ہے کہ کسی لمحے پورے صوبے کو یہ آگ میں بھڑکا سکتے ہیں آگ میں جلا سکتے ہیں یہ بنو والا واقعہ چند روز پہلے آپ کے سامنے ہوا ہے انہوں نے امن کی بات کی کہتے ہیں ہم امن جلسے کے لیے آئیں یہاں پہ کیونکہ اس سے پہلے یہ خودکوش حملہ آور نے بنو کینٹ پر حملہ کیا ہمارے ستر اور اسی سویلینز اور افسر اور جوان شہید ہوئے وہاں پر انہوں نے کہا ہم امن چاہتے ہیں ہزاروں کا جلسہ وہاں پہ جمع ہوا جلوس جمع ہوا لوگ اکٹے ہوئے اس کے اندر پی ٹی ایم والوں نے فائرنگ کر کے اپنے لوگوں کو بنو کینٹ پہ پھر حملہ کروایا پرووک کرنے کے لیے کہ وہاں سے فوج جوابی کا روائی کرے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ لاشیاں اٹھا کر سیاست کریں پشتونوں کو ابھارے کہ پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کریں جو مطالبات ٹی ٹی پی کے ہیں exactly وہی مطالبات پی ٹی ایم کے ہیں فوج کو ان علاقوں سے نکالا جائے اور جو انزمام کیا گیا جو فاتا کو انزمام کیا گیا باقی پاکستان کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے ان علاقوں کو دوبارہ ازاد علاقہ بنایا جائے پاکستان کے قانون سے ان کو باہر نکال دیا جائے فوج کو یہاں سے ہٹا لیا جائے چیک پوسٹ ہٹا لی جائے کیوں کس لیے کس کو فائدہ ہوگا اس کا ایک جانب کہتے ہیں ہم امن دینا چاہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے یہاں ٹی ٹی پی موجود ہے اس لیے چیک پوسٹ ہے اس لیے فوج موجود ہے تو پھر فوج کو ہٹا کر اس علاقوں کو ٹی ٹی پی کے حوالے کر کے ہم تمہیں کیسے امن دیں تو کہتے ہیں ہمیں اس کا جواب نہیں معلوم ہمیں نہیں معلوم کیا کرنا ہے ہوگا یہ ہے کہ جب فوج یہاں سے اگر نکال لی گئی تو یہ سارے علاقے دوبارہ ٹی ٹی پی کے پاس جائیں گے اور صوبے میں جو گنڈاپور کی حکومت ہے وہ ساؤھ سیست سپورٹ کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو بھی اور پی ٹی ایم کو بھی اور پھر پورا سوشل میڈیا کیونکہ ساؤھ ایشیا فری میڈیا ایسوسییشن جو ہمیشہ سے پاکستانی میڈیا میں ایک انڈین سپانسرڈ گروپ رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور گروپ ہے ساتھ کے نام سے یہ امریکہ اور لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے بڑے بڑے صحافی اور دانشور اور سپیکرز اور لبرل اور سیکولر لیفٹ یہ جمع ہوتے ہیں ان کو سیاہیہ فنڈنگ کرتی ہے یہ کانفرنسز کرتے ہیں یوروپ اور امریکہ میں جا کے وہ منظور پشتین اور دعوڑ کو بیک کرتے ہیں اور پورا انٹرنیشنل میڈیا چاہے وائس آف امریکہ ہو چاہے وائس آف اسرائیل ہو چاہے انڈین میڈیا ہو انفرمیشن وار بیک اپ ان کو پھر یہاں سے دیا جاتا ہے یہ پورا ڈیکسس ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح ٹی ٹی پی اور بیل اے کا ایلائنز کروایا ہے انڈینز نے اور سی آئیہ نے ٹی ٹی پی اور بیل اے اب مل کر آپس میں جوائنٹ آپریشنز کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف اسی طرح انہوں نے مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کا اتحاد کروایا ہے کہ جو سب نیشنلس ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کومن سب نیشنلس پولیٹیکل فرنٹ بنایا جائے اور کومن ملٹنٹ فرنٹ بنایا جائے یہ دونوں جاہے محسن داور ہو یا مہرنگ بلوچ ہو یہ نورملی یورپ امریکہ کے دورے کرتے ہیں ابھی مہرنگ بلوچ بھی یورپ کا دورہ کر کے آئی ٹنز آف فنڈنگ اس کو کی گئی پوری دنیا میں پلاننگ کی گئی سی آئیے کے ساتھ بریفنگ ہوئی یہ ساری پلاننگ کرنے کے بعد اس کو واپس لانچ کیا گیا پاکستان میں اور دوبارہ سے اس نے پاکستان کی سڑکوں پہ اور کوئٹہ میں آتا ہی فوراں ہی کوئٹہ میں اس نے وہ تفان برپا کیا جس طرح بنو میں ہوا ویسے کوئٹہ میں چند روز پہلے وہ کر چکی ہے یہ سارا ایک جوائنٹ سٹرٹیجی ہے جوائنٹ پلاننگ ہے پاکستانی ریاست کو بالکل کلاپس کرنے کے لیے اسی سیرین سٹائل سیول وار شروع کرنے کے لیے اور ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں یہی بات جو مجھے زیادہ فکر مند کر رہی ہے اس وقت کیونکہ پاکستان میں لٹرلی اس وقت ریاست نظر نہیں آ رہی ہے عمران پوری طرح اس میں شامل ہے پی ٹی آئی شامل ہے ان کا سوشل میڈیا پاکستان کے خلاف اس طرح زہر و گل را جیسے یہ بھارتی میڈیا ہے یا بھارتی انٹیلیجنس کے کوئی ایسٹس اور اکاؤنٹس ہیں ہم نے افغانستان کی خاطر بڑی قربانیاں دی چالیس پینتالیس سال ہم نے گزار دیئے افغان ماجرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیئے ہم نے انہیں مکمل پناہ دی ان کی جنگ کے اندر جا کے پاکستان نے بارپور مدد کی اگر چیز پہ اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا وہ امریکہ کی جنگ تھی لیکن وہی افغانی آج جہاں بھی کوئی موقع ملتا ہے پاکستان کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں میرے خیال سے پاکستانی فلموں میں انجمن نے اتنا ڈانس نہیں کیا جتنا قوم پاکستان نے ڈانس کیا کہیں زیادہ شکوہ اپنے ان لوگوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افنستان اور پاکستان کے مابین سرد نہیں ہونی چاہیے لوگ بغیر ویزے کے پاکستان آجائے اور یہاں سے آنے جانے کی آزادی ہونی چاہیے 1965 میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ چل رہی تھی بنگلہ دیش سے تین لوگوں کا ایک بفت جو اس فتح پاکستان کا حصہ تھا انڈیا کے چہر اگر تلہ جاتا ہے اور اگر تلہ جا کر راہ کے اہلکاروں سے ملاقات کرتا ہے راہ کے اہلکاروں کو بولتا ہے کہ ہم مشرقی پاکستان کے جتنے کینٹس ہیں ان پر حملہ کو جلائیں گے اور مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان ساتھ کروائیں گے جب بھی موقع ملا آفغانیوں نے احسان فراموشی کی حد کر دی لیکن مجھے شاید ان سے اتنا گلہ نہیں ہے پاکستان میں سوشل میڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ گنگ آتے ہیں کہ جنہیں آفغانستان اور پاکستان ایک ہی ہیں کوئی بات نہیں ہے اگر پرچم جلا دیا کوئی سے فرق نہیں پڑتا اس قسم کی آوازیں ہمارے آر سے کیوں اٹھتی ہیں دنیا کے کسی ملک میں لوگ اپنے ملک اپنی عزت اپنی انا اپنی آزادی کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں ہوتے شک نہیں ہے یہ دور انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے لیکن ہماری بدقسمتی کہلیں کہ اس انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر جہاں دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں ہمارے ملک اگر بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں ایک انتشاری ٹولا اسی انفرمیشن ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے سہارے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اس پروپیگنڈے کے ذریعے ملکی سلامتی اور ریاست کو دعا اوپر لگا رہا ہے کوئی شک نہیں کہ سیاست اور معیشت اگر بات کریں دونوں اس وقت عدہ مستحقام کا شکار دکھائی دیتی ہیں اب ان سوشل میڈیا کے شد چونگڑوں کی شاید خیر نہیں ہے ایسے ہی یہ جو پروپیگنڈسٹ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں بے شرم بے اکل سوشل میڈیا کے چونگڑے کمپیوٹر اور موبائل فون کے ذریعے پاک فوج پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں پاک فوج کی عالی شخصیات پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ان کی تصابیر کو کس طرح شیئر کیا جاتا ہے آپ کے سامنے اور میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ کمپیوٹر پر موبائل پر بیچ کر ملک کی سلامتی پر حملے کرنے والے ان ڈیجیٹل دیشت گردوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے اور فل فور کیا جائے کیونکہ جو جھوٹ بولتے ہیں دوسروں کی عزت اچھالنے والے فیک نیوز پھیلانے والے ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کو بھی عظم استحکام کا حصہ بنایا جائے سی پیک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے اور دوسرا پاکستان میں ایک لگتار انتشار پھیلانا ہے کیونکہ اس انتشار کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ایکنومک سٹیبلیٹی آئے اور ایکنومک سٹیبلیٹی میمز کہ پنٹری پولٹیکلی بھی سٹیبل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ان کے مضموم مقاصد ہیں ان بیرونی طاقتوں کے وہ پورے نہیں ہو پاتے خبریں سامنے آ رہی کہ وہاں سے بقاعدہ جھوٹ کا چورن منجن بیجا جا رہا تھا پرپاگینڈا کیا جا رہا تھا ملک کے خلاف ریاست کے خلاف بھی بڑا وویلہ مچایا گیا سوشن میڈیا پر بقاعدہ دیجیٹل میڈیا سیل انٹرنیشنل ڈس انفرمیشن کا بقاعدہ حب بنا ہوا تھا اور جو گیر ملکی ایجنسی ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف پاکستان مخالف پرپاگینڈا کہہ لیں گے وہ کرنے میں مصبوب تھا بہت باتیں ہو سکتی ہیں مگر اگر بھارت مداخلت نہ کرتا تو پاکستان آج پاکستان آج پاکستان کا حصہ ہوتا اسم کی آوازیں پاکستان سے افنا شروع ہو جائیں جو پاکستان میں رہتے ہوں پاکستان کے رہائشی ہوں پاکستان کے شہری ہوں انہیں باقی اقوام کا باقی ممالک کا درد اس طرح اٹھتا ہے ایمین وہ پاکستان کے خلاف چڑھ دوڑیں تب بھی ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہوتی ہے صاحب نا وہ نکالتا کس کے اوپر ہے پاکستان کی ریاست کے اوپر پورے پاکستان کے اوپر اس سے بڑی اس سے بڑی بری چیز ہو نہیں سکتی اس سے بڑی وطن سے غداری ہو نہیں سکتی کہ آپ کا آپ کا غصہ ہے آپ نکالیں آپ نکالتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو کٹھے ہونا پڑے گا وہ ہے پاکستان کا وجود وہ ہے پاکستان کی سالمیت وہ ہے پاکستان کا دفاع وہ ہے پاکستان کی معیشت وہ ہے پاکستان کا ایکٹمی پروگرام وہ ہے مسئلہ کشمی موسیقی